اسلام علیکم ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ مٹر پلاو کے ریسپی شیئر کی ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ آئیل لے لیا ہے آئیل میں پیاس کو ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کو فرائی کر لینا ہے گولڈن ہونے تک پیاس کو فرائی کرنا ہے اچھے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت گولڈن کلر آ چکا ہے اس کے بعد ثابت گرہ مسالہ ایڈ کرنا ہے جس میں زیرہ، تیسپا، دارچے، نیلوں، کالے مرچے یہ چیزیں شامل ہیں اور اس کو بھی فرائی کر لینا ہے پیاس کے ساتھ اس کے بعد آپ نے لہسن ادرک کا پیسٹ لینا ہے یہاں پہ میں نے ہارا رسن لیے اور اس کو بھی اس میں ڈال کے فرائی کر لینا ہے جب اس میں خوشبو آنے لگی ہے لہسن ادرک کے پیسٹ فرائی ہونے کی تو اس کے بعد آپ نے اس میں ٹاماتر اور ہری مرچے ایڈ کرنی ہے اور ساتھ میں آلو بخارا اور املی بھی ایڈ کر دیں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے اگین فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں مٹر ایڈ کر دیں گے مٹر کو بھی آپ نے اس میں ڈال کے فرائی کرنا ہے ساری چیزیں جب فرائی ہوں گے اچھے سے تو اس کا ایک بہت اچھا سا فلیور نکلتا ہے اور ایک بہت اچھے سی خوشبو آتی ہے پلاو میں جب چیزیں فرائی ہو جائیں گی ایک منٹ تک تو اس کے بعد ہم نے اس میں مسالے ایڈ کرنے سب سے پہلے میں نے نمک ایڈ کیا ہے اس کے بعد لال مرچ ایڈ کیا ہے یہ نمک اور مرچ وہ آپ نے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایڈ کریں گے اس کے بعد میں نے پیسا ہوا دھنیا ایڈ کیا ہے اور پھر تھوڑی سی حلدی ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پانی ڈالیں گے تھوڑا سا تاکہ مٹر گل جائیں اور اس کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیں گے جب تک کہ مٹر کرنا جائے اور ہمارا مسالہ اچھے سے بھون نہ جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے وہ ایک دو منٹ اور پکائیں گے تاکہ سبھی ٹیماتر جو ہیں وہ اچھے سے گھول جائیں اور مٹر جو ہیں وہ ہمارے گل چکی ہیں آپ دیکھیں یہ آئل ہلکا سا اوپر آ گیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا مسالہ بن گیا ہے اس کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کر دیں تاکہ پانی میں اچھے سے بوائل آ جائے پانی میں اچھے سے بوائل آنے لگے تو آپ نے اس میں چاولوں کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد مکس کر کے اس کو پکنے دینا ہے چاولوں میں ساتھا چمچ نہیں چلانے اس طرح سے چاول جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں جب اتنا پانی رہ جائے اوپر ہلکا سا تو آپ نے اس میں کالی میچے ڈالنی ہے اور اس کے بعد اس کو دم پر رکھ دینا ہے پانچ منٹ دم کے بعد ہمارے پاس مزدار مٹر پلاو ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی چینل کو سبسکرائب کردیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اگر آپ کسی ٹاپک پر کوئی ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں اس ٹاپک پر آپ لوگوں کے لئے ضرور ویڈیو لینکے آؤں گی تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ خوش رہے